السلام علیکم سبح بخیر آج ہم بنا رہے ہیں کڑی تو میں نے ابھی پیسن لیا ہے اس میں دو کپ اور اس میں ایک ایچی دہی لیا ہے میں اس کو چسو بیٹ کرنے لگی ہوں اور اس میں ہم ڈالیں گے تقریباً آدھر کلو کے آدھر لیٹر کے قریب پانی آدھر کلو نہیں آدھر لیٹر اور آگے کا جو سٹیپ ہے میں آپ کو بتاتی جاؤں گی میں ڈالا ہے تیل تقریباً ہاف کپ سے ہاف کپ سک اور اس کے بعد یہ جو میں نے بیسن کا جو ایک کیا بولتے ہیں اس کو بیس ٹیپ کا بنایا ہے دہی کے ساتھ تو یہ ہم نے ایک سائیڈ پہ کر لیا ہے کڑی پتہ لیں گے ہم نمک لینا ہے پلال میرچ لینا ہے ہلدیسے میں درگ ہلدی اور جیرہ ابھی ہم اس پہ سٹیپ با سٹیپ پہ سچی سے ڈالیں گے میں دکھاتے ہم کو ہم نے کڑن میں میں ہم نے دھارا ہے ہم نے دھارا ہے ہم نے دھارا ہے ہم نے دھارا ہے نمک لائے ٹھوٹھ سٹیپ پہ ہم نے اکھاتے ہو پاہی پہ ملاقا کیا ماما کیا ملتا ،ขึ้น ملتایا مزار ملتایا ملتایا پیسے پیسے پیدا اس میں ہم نے زیادہ پیس ایڈ کر لیا ہے تو ہم جلی جلی اس کو مکس کریں گے اور پھر ہم اس میں واتر ایڈ کریں گے تقریب میں ایک چکے کھڑی سے پانی ڈالا ہے کیونکہ کھڑی میں زیادہ بنا رہی ہوں تو انگریڈینز بھی مجھے زیادہ چاہیے سو بس جلی جلی سو مکس اپ کرتے ہیں اور اس کو پکنے کے لیے رکھتے ہیں اور پکے گئے تقریباً چار سے پانچ گھنٹے میں پھر ہم اس میں پکوڑی بنا کے ڈالیں گے اچھا میں اچھا سمجھ کرتی ہوں پھر میں آپ کو اس کا بوائل ہونے کے بعد لوگ بتاتی ہوں ہم نے اس میں سب ڈال دیا ہے اب ہم اس کو بوائل کرنے کیلئے رکھیں گے میری کھڑی یہاں ریڈی ہو رہی ہے تقریباً آلماسٹ پک گئی ہے اس کو تھوڑا سا اور پکانا ہے اس کو تقریباً میں تین گھنٹے سے زیادہ پکا لیا ہے اور ابھی میں یہاں پہ پکوڑی کا بیٹر ریڈی کر رہی ہوں تو اس میں میں نے لیا ہے تین کپ پانی تین کپ بیسن تین کپ بیسن میں میں نے ہزبے ضرورت نمک ڈالائے تھوڑی سی پسی بھی ملچے ڈالی ہیں اور اس یوزول میرے ہر کھانے میں کورینڈر پاوڈر ضرور ہوتا ہے تو وہ میں نے ڈالا ہے بھناوہ کٹاوہ دھنیا تو بس وہ ڈالا ہے اور اس کے بعد میں اس کو اچھے سے مکس کر رہی ہوں مکس 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 اور اب میں اس میں ڈالوں گی بارکٹی ہوئی پیاس ہلکا سا ہرہ دھنیا اور ہری مرچ اور اس کے بعد میں اس کو پکوڑے بنا کے پھر ہم یہ کڑی میں ڈالیں گے پھر کڑکڑا ہو جائے گا تو پھر ابھی ساتھ رہیں اور میری تھوڑے کڑی چڑھاتے وقت آواز بہت ڈاؤن تھی کیونکہ میرے بچے سو رہے تھے میں ہلکہ بول رہی تھی اس وجہ سے ابھی میرے بچے جاک چکے ہیں تو میں اب تیز تیز بولوں گی تاکہ آپ لوگ کو آواز پروپر آئے باقی میں سارا کو ڈسکرپشن میں بھی ایٹ کر دوں گی اس کی ریسیپی اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں فالو کریں چلیں پھر آگے چلتے ہیں اس کے بارے میں مزید آپ کو بتاتے ہیں کہ میں کس طریقے سے آگے اس میں پکوڑے بنا کے ڈالتی ہوں پھر کڑی کو فائنل بھگاڑ لگاتے میں اوائل گرام کر رہی ہوں پکوڑوں کے لیے کڑی ہماری اور ہم تو زندہ ریڈی ہے بس کڑی میں ہم نے پکوڑا ڈالنا ہے بنا بنا کے اور پھر ہم نے ڈالی میں یہ دیکھیں یہ میرے کڑی کا لکھ ہے کے علاوہ یہ بیسن کا مٹیریل ہے بیسن کا بیٹر میں 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 نے سوچو بتایا تھا آپ کو ٹوماٹر میں نے سواجی بھیال ہر ادنیا ڈالا اور ہری مرچ اور تھوڑا تچاڑ مسالہ میں نے مچائکے کیلئے ڈال دی کیون میرے عادت میں ڈالتی ہوں تو یہ ریڈی ہے بس اب ہم لوگ اس کا پکوڑے بنایں گے ہم لوگ نہیں ہم 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 پھر ہم پکوڑے بنا کے کڑی کے اندر ڈائریک ڈائریک ڈالتے جائیں گے یہ اب ہم ڈالیں گے ہمارا تیر اچھے سے گرم ہو چکا ہے تو اب ہم اس میں بیسن کے پکوڑی بنا کے ڈالیں گے اور میں نے اسے سوڑا بھی ڈالاتا ہے آپ کو بتانا شاید میں بھول گئی پھر ہم سوڑا ڈالتا ہے کوئی کمی نہ رہ جائے تو یہ ہمارا ہو گیا پکوڑی کا گٹ ہے رڈی اور یہ گیا ہمارا پکوڑا فرائ 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 یہ ہمارا دوسرا پکوڑا گیا فرائ 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 یہ ہمارا تیسرا پکوڑا گیا میری عادت ہے ٹھوڑا نہ ٹنگی کرنے کی پلیز بیار ایٹ ہم ایک اور ڈال دیتے ہیں میں بہت سب ڈال کے پھر آپ کو آگے دکھاتی ہوں وہ بہت عظیم دوک ہوتے ہیں جن کے پکوڑے سیدھے بنتے ہیں میرے تو ایسی بنتے ہیں عجیب نظر دنگ نکلے وہ ہوتے ہیں سنگلے وہ ہوتے ہیں بڑا الحمدللہ میری پکوڑے ٹیسٹ رے تو اچھے ہوں گے انشاءاللہ کوئی بات نہیں ڈنگ اور سنگھ کو کہکتے ہیں اسکیپ کریں آپ لوگ اور میرے پوڑے انجوئی کریں ہنجی تو ہمارے پوڑے ہو گئے ہیں سائی سے فرائے اگزاوز بن کر رہی ہیں ایسا رکھتا میرے سر پہ جہاز گھوم رہا ہے تو اب ہم اس کو ڈالنے لگے ہیں ٹڑی میں ٹڑا ہم اس کے جو سنگ ونگ تھے یہ بڑھا ہو جاتا ہے ہم دوسرا بچ ریڈی کرتے ہیں پھر دکھاتے ہیں آپ کو یہ ہے تیار اب ہم بھگار ماننے لگے ہیں اس کا تڑکا تڑکا کہتے ہیں تو ہم نے اس میں ایک پیاز لیے میڈیم ایک کا پوائل لیا ہے لال مرچ لیا ہے زیرا لیا ہے اور اس میں ہمیں ہم نے ڈالا ہے بہت ساڑا کڑی پتہ کڑی میں کڑی پتہ نہ ہو تو پھر کیا کڑی ہے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے بھگار کڑی میں کڑی پتے ہیں یہ بسم اللہ رحمانے رحمے ہیں ہو پہ ہے ہمارا کرتا ہے یہ ہمارا فائنل لک ہے کڑیزا اچھے گھر دیکھنے ہیں بلوگ اور یہ بچے بچوں کی ہوگئے پھڑے میں جا کی چیک کر ان کو پھر